ہلو فرنس ویلکم ٹو مویٹس فیکٹر اپیسوڈ ون کی شروعات میں ہم راوان کے بیٹے اندرچیت کو دیکھتے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اندرچیت نے سویں دیوتاو کو بندی بنا کر اندر پر وجہ پرابت کی تھی یہاں ہمیں راوان کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ راوان بیڑیوں میں جکڑا جا چکا ہے اپنی اسیم شکتیوں کے باوجود راوان گلام ہونے کا درد چہل چکا ہے لیکن اب سیتا راوان کی کیت میں ہے آگے ہم دیکھتے ہیں نیل اور نلکو جن کے بیچ ہم ایک مزاکیا سین دیکھتے ہیں جہاں دونوں ایک گھر بناتے ہیں اور وہ گھر ہوا سے اڑ جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں انگت کو جو بالی کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ اس حنومان کے ساتھ جانا چاہیے تھا پر کاکاو سے کہتے ہیں کہ اب حنومان کو آگے کا سفر اکیلی ہی کرنا ہے تب انگت کہتا ہے کہ اب وہ حنومان نہیں رہا وہ کچھ اور ہی بن گیا ہے ایک دیو پر کاکا اسے کہتے ہیں کہ ہنوان تمہارے لیے ہمیشہ ایک دوست ہی رہے گا تب انگت کہتا ہے کہ دوست وہی ہوتا ہے جو ساتھ دے پر اب اس کے پاس ہنوان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تب کاکا انگت کو احساس دلاتے ہیں کہ وہ اپنے مول کو کم نہ سمجھے وہ مہان والی کا بیٹا ہے اور کشکندہ کا راجکمار ہے تب انگت کہتا ہے کہ اس کے پتا بلوان تھے مہان نہیں پر کاکا اسے سمجھاتے ہیں کہ اس کی اچھائیوں کے سامنے اس کی برائیوں کو ڈھونڈنا ہے بند کروں وہ ہم سب کے لیے سچائی وفاداری اور بہادری کا پرتیخ ہے اور انگت سے کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے پتا کی طرف بن سکتے ہو کیونکہ تم میں وہ سب کون ہیں اب انگت پوچھتا ہے کہ آگے ہنوان کا کیا ہوگا تب کاکا اسے کہتے ہیں کہ اب ہنوان کے لیے چنوتیاں اور بڑھ گئی ہیں اور اب اس کو خود کو پہچاننا ہوگا اور اس میں مدد کریں گے ہنوان کی پتا وائیو اب ہنوان اپنے منزل کے اور اپنا سفر جالی رکھتے ہیں پر تبھی ایک ہوا کا جھوکا ہنوان کو روکتا ہے تب ہنوان کہتے ہیں کہ کیوں اس کا راستہ روکا جا رہا ہے وہ سکوید کا وفادار اور ایک وائیو پتر ہے تبھی ہنوان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں اس کے پتا وائیو ہیں اب نیک سین میں انگت کاکہ سے ہنوان کو لے کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بچپن میں اس کے ساتھ کھیلنے والا معمولی سا وانر ایک دیو ہے پر اس کے پتہ وائیو کیسے کیونکہ ہوا تو دکھائی نہیں دیتی بس اسے محسوس کیا جا سکتا ہے تب کاکہ کہتے ہیں کہ تمہاری طرح ہنمان بھی وائیو کو دیکھ نہیں سکے گا پر اس کا احساس اسے جیون بھر رہے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وائیو ہنمان کو اپنی شکتیاں دیتے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج ہنمان کو وائیو نے اپنی شکتیاں دی ہیں اور کل اس شکتیوں کا صحیح استعمال کرنے کی سمجھ بھی دیں گے جو ہنمان کو ایک عام وانر سے ایک مہا پلی بنا دے گا اب ہنمان اپنے پتہ وائیو سے آشیرات مانگتے ہیں اور اپنی شکتیاں دینے کے لیے ان کا دھنیواد کرتے ہیں اور ان سے ان کے لنکا تک کے سفر کے لیے براتنا مانگتے ہیں اب ہم یہاں اندرجیت کو اس کے بھائی سے بات کرتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں وہ آنے والے توفان کے بارے میں اندرجیت کو بتاتا ہے تب اندرجیت اس کے بھائی کا مزاگ بناتا ہے تب اس کا بھائی اندرجیت کو بتاتا ہے کہ اسے سیتا کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے کہ ابھی بھی وہ ایک اٹوش فاس لے کر بیٹی ہے کہ اس کے پتی رام اسے آ کر بچائیں گے تب اندرجیت کہتا ہے کہ وہ ایک معمولی انسان ہے تب اس کا بھائی کہتا ہے کہ رام اور لکشمن بہت بہادور ہیں جن کی بہادوری پورا جہاں بیان کرتا ہے اور کیا ہوگا اگر وہ یہاں آگئے تب اندرجیت کہتا ہے تو پھر ایک ید ہوگا جو تھوڑی دیر ہی چلے گا اور اس کے ہاتھوں ان دونوں کی مرتے ہوگی اور اس کے بھائی کو احساس دلاتا ہے کہ مد بولو ہم راکش سراجی کے راجہ ہیں اور ہمارا باپ راون ہے جس کے لیے سہار اور خون خرابہ ایک کھیل ہے تب اندرجیت کا بھائی اس سے کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کہنا آسان ہے کیونکہ جس کے پیروں میں خود اندر کا جھکا ہوا سر ہو وہ کسی بھی چنوتی اس سے نہیں ڈرتا پر اس نے ابھی تک کسی کو پراجت نہیں کیا پر اندرجیت اس سے کہتا ہے کہ تو اپنے لیے ایک دشمن ڈھونڈو جو شکتی شالی ہو اور اسے ہراؤ اور تب وہ سب سے پہلے اس کا ابنندن کرے گا اب ہنومان لنکا کی اور پڑھتے ہیں جہاں راستے میں سرسہ سے ہنومان کا سامنا ہوتا ہے اور وہ اس کا راستہ روکتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کے پاس وہ وردہ نہیں جس کے چلتے کوئی اسے پار نہیں کر سکتا اسے پار کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اس کے موں میں جا کر زندہ واپس آنے کا تب ہنومان اس کی چنوتی سکارتے ہیں اور اس کے موں میں جا کر واپس باہر آتے ہیں اور تب وہ سرسہ سے کہتے ہیں کہ اسے اب آگے جانے تھے تب سرسہ ایک ناری کا پھیس لیتی ہے اور ہنمان کو بتاتی ہے کہ یہ اس کی ایک پرکشہ تھی جو دیو دوارہ لی گئی ہے اور اس کے لیے دیو نے اسے چنا تھا اور بتاتی ہے کہ تم اپنی پرکشہ میں سفل ہوئے اور آشیرواد دیتے ہوئے ہنمان کو آگے جانے کے لیے کہتی ہیں ساتھی ہنمان کو بتاتی ہیں کہ اس سمندر میں سینکہ نام کی ایک راکشہ سنے ریتی ہے جو اندرجیت کی وفادار ہے اور اگر اندرجیت کو تمہارے آنے کی بھنک لگ گئی تو وہ سینکہ دوارہ تم پر حملہ کروا سکتے ہیں تب ہنمان پوچھتے ہیں کہ کیا اندرجیت سچ میں اتنا خطرناک ہے جیسا کی کہانیوں میں سنا ہے تب وہ بتاتی ہے کہ ید میں تو ایک بار اندرجیت کو ہرایا جا سکتا ہے پر اس کے مائے جال سے کوئی نہیں نکل سکتا تب ہنمان سینکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ گروہ سے پہلے چیلے سے ٹکرانا ہوگا پر وہ صرف ایک راکشہ سنیت تو ہے تب وہ رانی ہنمان کو بتاتی ہے کہ جہاں سے سب راکشہ سو کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے سینکہ کی طاقت شروع ہوتی ہے اور فرینڈز اسی کے ساتھ اپیسوڈ 1 یہی انڈ ہو جاتا ہے اس کے آگے کے اپیسوڈ میں ہماری نیسٹ ویڈیو میں ایکسپین کروں گا ویڈیو اگر پسند رہا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو میں آپ سے ملوں گا ہماری نیسٹ ویڈیو میں تو میں آپ سے ملوں گا ہماری نیسٹ ویڈیو میں